اندلللہ رب العالمین والعاقبت للمتقیم والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین والا آل ہی و اصحاب ہی اجمائیم اما بعد حطام الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد حطام الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد حطام الرحیم اما بعد حطام الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سب مل کے پڑھئے اِنَّ اللَّهَ وَسَلَى اِنَّ اللَّهَ وَسَلَى باقی رہے گا نہ چمل رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا نامِ شاہانِ جہاں مِت جائے گے لیکن جہاں نامِ شاہانِ جہاں مِت جائے گے آخر یہاں بس جہاں بس جہاں مِت جہاں نامِ نشانِ پنج تر رہ جائے گا مِت جائے گا اور اطلس ہو کمخواب کے بستر پہ تُو نازان ہو اس تنے بے جان پہ خالی کفر رہ جائے گا سب فنا ہوں جائیں گے کافی ولیکن عشر تک ناکتِ احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا عزیزانِ محترم و گرامی قدر حاضرین احمد شیر ہاں احمد شیر انہ دے گھر والے اپنی والدہ صاحبہ دا ملکے انہ دے بیٹے گھر والے ختم شریف دلارے نے حضرت شاہ پہلول دریائی رحمت اللہ علیہ انہوں انہ دے اولاد بچوں ہوندہ شرف حاصلے ایک درویش کامل ولی کامل دی اے آل اولاد تو کسے اللہ والے دی اولاد ہونا اے شرف ہے قرآن پاک دی صورت کاف دے اندر اللہ ارشاد فرما دے نے کہ حضرت موسی حضرت خضر علیہ السلام نے یتین بچیاں دیوار ڈگدی پہ شدی کی تھی حضرت موسی بھی نبی نے حضرت خضر بھی نبی نے ڈگدی پہ دیوار شدی کی تھی یتین بچیاں دوستی وجہ بیانے کی تھی وَقَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحَ اُنَّا دے ساتھ پیڑیاں اُتاں ایک بندہ اللہ دا ولی گزرے آئے اُس تاجے بھی اعترام چلتا ہوں تو اگر کوئی توٹی پشتش درویش گزرے آئے ولی گزرے آئے تو اللہ تعالی دی بارگاہ وچ اُدہ بڑا رتبہ اور مقام ہے کہ تُسی ہو دی اولاد اے بچے پھر ساتھی بیعت مجھ بھی داخل ہوئے نہیں اور مرید بنے نہیں مرید ہونا میں چھنگا ہے تو مرید بان کے بخینہ پھر کمال ہندہ ہے بندہ سننی روے نمازی ہو جائے جڑے کام کے گردازی اُچھاڑ دے وے پھر مرید ہوندہ مزہ تاں ہندہ ہے بھائی بچوں سمجھ آ رہی ہیں اس اعتبار نار اے میرے ساتھی جڑے ہیں اِنَّا مِنُوا کیا کے ساڑا مَئِرَ الَا خَطَمِينَ جَدُو اُتھے گئے کہ ساڑھی خواہش ہے وہ تُسی بھی عوض بے شامل ہوگا تو الحمدللہ رب تعالیٰ ٹائم دیتا تو مہم ہی بے شامل ہوگیاں تُسی بیچے رکنے بے کہ ذکر پہ کر دیو ذکر پہ سن دیو ناد خانی نقابت کوئی چھوئی اگر نہیں پہ سن دیو تھوڑیاں دیں اگر اللہ مہم ہی کر دے نا تو مُڑ مَئِرَ اَنس تِرَاڑ کے دعا چاہ کرنے ہیں اللہ اللہ تِخیر کرنے ہیں اللہ تعالیٰ دی قرآن دی ایک آیت میں پڑھیئے اُس تِمُطابق چاہ کرنا کرنے ہیں اللہ فرمان دے نا اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ چاہے لوگوں اللہ حکم دیں دے عدل کرو وَالْإِحْسَانِ اور بھلائی کرو کیسے دابورہ نہ کرو کر سکوت بھلا کرو اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ اللہ امر کر دینے حکم کر دینے رب تعالی عدل دا اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ میرا رب عدل دا حکم دیتا ہے عدل دا بے انصافی نہ کرو پاہمے توڑا پتر ہووے پاہمے براہ ہووے پاہمے رشتہ دار ہووے دجھے پاہ سے غریب ہووے ایک پاہ سے امیر ہووے ایک پاہ سے چودری ہووے ایک پاہ سے مارا ہووے ایک پاہ سے چنگا ہووے اللہ فرماتا ہے جو دگال تے رہتے آ جائے عدل کریں وَالْإِحْسَانِ اور بھلائی کریں دجھے دجھے مسلمان نہ دیں خیر خائی کریں الدین النصیحہ دین ہے بھلائی دالا مسلمان کون ہیں؟ المسلم و من سالم المسلمون امیل لسان ہی و ید ہی مسلمان ہوئے جدی ہاتھ تو دجھے مسلمان محفوظ نہیں جدی زبان تو دجھے مسلمان محفوظ نہیں نہ زبان نڑ کسے نو درد دے بیا کرو دے نہ اتھ نڑ کسے نو درد دے آ کرو ہو سکے دے کسے دی درد نو دور کرن دا سباب بنیا کرو کسے مسلمان دی تکلیف تا بیس نہ بنیا ہے یہ بڑا بڑا جرم ہے یہ ساٹھی وجہ تُو کسے تکلیف ہوگی ہمیشہ کوشش کریا کرو کہ ساٹھے اللو کیسن سوک کیا لے بابا فرید الدین مسعود گنجے شکرمت اللہ علیہ فرمان دیں دنیا اُتے رکھ فریدہ ایسا بین کھلون تُو ہومے تے ہسے دنیا تُو جامے تے رون کوئی اخت تیرے درد نوی یاد وچرو ہوئے نا جدو تُو جائیں دنیا تُو اے نا ہوئے بندیا کھنچنگا ہویا مار گیا مگرولت ہے بڑا تاں کی تیار ایسا نہ کرے بھائی سمجھا رہی ہے کہ اگر اللہ تو انو امیر بنایا ہے تے غریبان دی خیر خواہی کرے آجائے اللہ تو ان علم آلا بنایا ہے تُو جاہلان دی خیر خواہی کرو اگر اللہ تو ان طاقتور بنایا ہے تے کمزوران دی خیر خواہی بناو خیر خواہی کرو دوجہاں دی وڈے او تے نکیاں دی بھلائی تے خیر خواہی چاہو لوگاں دا مخلوق دا برا نہ چاہو ہمیشہ مخلوق دی بھائی صاحب بھلائی تے خواہی اللہ تعالی ایدہ تواتے کڑو حساب لے میرے نبی پاک فرما دیں کہ اللہ تعالی حشر دے میدان دو بکریان سامنے لیا دیا جا رہی ہے ایک بکریو ہو سی جی سنگھ ہونا ہے دوجی بکریو ہو سی جی سنگھ کوئی نہ ہے سنگھ آنی تو اللہ تعالی اس گلدہ حساب لے نہ ہے بہتہ انہیں سنگھ دیتے آئے تو دوجیان کیوں مارنی ہے آپ نو سمجھائیے گلدہ نہیں ایک گلد بکریان دی ہو رہی ہے پر ویچ گل ہو رہی ہے بکریان دا جانوران دا حساب اللہ تعالی لے نہیں کوئی نہیں ایک گلد پی ہوندی ہے انہاں بندیاں دی جڑے سنگھ آ رہے ہیں سمجھائیے گلدہ نہیں دے افتیارات دے سنگھ نہیں جو دوجیان مار دے نہیں اللہ انہاں کھڑیاں کر کیوں نہ تو حساب لے نہ گالکارہ سنگھ آ لیا دوجیان کیوں مارتا سنگھ تین دولت ایس تو تنائی دیتی بہت دوجیان تکلیف دے میں عزیدانِ من سلطانِ بہرمت اللہ تعالی لے درویش کامل زندگی بندے دی اینج ویہانی جیویں پانی بچے پتہ پتہ سا ہو 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 حساب لبے گا رتی کھٹنا ماسا ہو جنہ 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 کسے نو درز دیتا ہوئے گا جنہ 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 کسے نو تکلیف دیتی ہوئے گی جنہ 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 کسے دا ہازو کھاتا ہوئے گا اللہ تعالیٰ نے حساب پورا لینہ ہے مرنا کوئی نہیں حدیث مصطفیٰ سن لو موڑ بننے مان دے رہا جائے موڑ زمینہ کھون دے رہا جائے بندیا نہیں ہے قدیس سن لو نبی باگ نے فرمایا جیسے بندے نے ایک گٹ بھی بالشت بھی اگر کسے دی زمین اتھیا لئی کبضہ کار لیا دلمن اوہ ساری زمین اٹھلی تہہ تہہیں کٹی جائے گی فریشتے ان کو کٹ لینے گی اوہ زمین اگدہ زنجیر پایا جائے گی اور اوہ سبندے دے گاڑے چپایا جائے گا تے آشرے چون فرمایا جائے گا انہوں کھے چکے اوہ بندے دی داؤنے سنگڑ ہوئے گا تے زمین نوشکی ود دے دا بندے پوچھڑ دے بھئے بندے نکی اے دیا کھڑ گے بھئے اے سا دوریاں دی کبضہ کی تیس اوڑ گڑب بھئی بھائی آجے راب روٹی دے ہو ہوئے نا دوریاں دے بننے بڑنے کوئی نے ڈیندہ اللہ تعالی اپنی بھار کا اچھو دے ہو ہوئے تے اپنیاں پیڑ گیاں اچھو دے چھڑتا ہے ان کو بھار ہے کوئی سمجھائی یہ کوئی اللہ جدو راضی ہو جائے تے بندین رزق دے ہو ہوئے ساڑیاں مائیاں سرگی ویڑے اوٹھ با دیاں تے پیڑا مدانی پیڑنیاں آ دیاں نے بجڑا پیڑا پائے دوریاں آگے ہوئے دیاں آجاتا ہے میں خیمائی سرگی ویڑے اوٹھ نماز پڑا ناستے تے ہو تیرے ویچ اللہ پر کتاب پہ پاپ پہ بات دی سمجھائیے کہ نہیں آئی سجنہ عزیدہ نے لیوکار اللہ دا قرآن سنی اللہ فرما دی ان اللہ دین یا قلو نام وادل یتام ظلمن انما یا قلو نفیب تونیم نارا جیڑا دوڑیاں دا مال کھاوے اپنے پیٹے ہی دوزک دیاں گھ بھردہ پہ آئے جیڑا دوڑیاں دا مال کھاوے اپنے پیٹے ہی دوزک دی آگ بھر رہے ہیں حضور میاں محمد بک ساورمت اللہ لائے بھرمانے بے قدران دی یاری ڈالوں تے سنگ چوڑے دا چنگا حرام دا گوشت کھا مر نارا تے ساگ سروں دا جنگا حرام دا گوشت کھا مر نارا ساگ سروں ساگ سروں دا جنگا کسے دی حرام دی مرگی پھڑ کے نہ کھا حلال دیکھے دی جو پتر تروڑ کے کھا لے ساگ نڑ کھالا پتر نڑ کھالا پر پایا حرام دی مرگی نہ کھائیں کیونکہ ایدہ تیرے کھڑوں کا برج حساب اوڑائیں ایدہ تیرے کھڑوں حشرچ حساب اوڑائیں میرے سجنہ تاکھے مالک دے تھوں حساب لبے گا تیرے رب نے تیرے کو حساب لائیں اللہ فرمانے ان اللہ آیا مربل عدل والی حسان ویتائی دل قربا اپنے قریبیاں نہ تعلق ختم نہ کریا کرو بات بندیاں اندرمہ ساڑا جی انہاں لینڈ دینی کوئی نہیں اے گناہ جی اور بہت بڑا گناہ ہیں ایدہ اللہ پاک معافی نہیں دیندے جنہاں جریعے عمل کریئے ناں آپ انہیں رشتے دارہ نال تعلق قطع نہ کرو ان شریعت سدنے قطع رحمی قطع رحمی کرنا توبہ بھی کرے تھے اللہ منظور نہیں کردہ صلح رحمی کرو رشتے دارہ نال جڑو بندیاں اندرمہ سیدھے جڑنے ہیں وہ نہیں جڑ دے تو تے جڑ دا رہا نہیں سمجھے گا اوہ نہیں جڑ دے تے اللہ دی بارگاہ جھونا پیش ہونا ہے بھائیہ تو جڑ دا رہا گا ایک کتھ نال تے ماتا میں ہوں دے تاڑی تے مردوں ہاں ناڑی بجدی کیا اندے ہو ایسی ہے میں ہی آنے آپ ایسی بڑے سائییاں ہو نہیں سائی بھائیہ تو میں سائی نہیں ہوں دے تاں لڑائی ہوں دی ایک گھر نہ لڑے تے لڑائی ہوں دی نہیں وہ ایک مائی گئی ایک باپے کو اسا کہا جی میری کمارٹن میرے بڑا لڑتی ہے سا نہیں کٹن دیتے وہ انہاں فرمایا طویز لیلہ جدو لڑن لگی ہو تو ہنو اٹھراکے تو اٹھو منڈ چھڑے وہ مائی آئی تو کسے گال تو بول گیا جو لڑائی شروع ہو اٹھو لگی کہ اس طویز کٹ کے ہنو دے اٹھ کتا ہو انہو اٹھا چھڑے تھوڑا جا طویز اٹھو ہنو اٹھو اور منڈے وہ انہیں تیرا طویز باپے دا علاج کر لگا ہے وہ جاٹھ لڑی ہو سمجھا ہے وہ گبلو کوئی نہیں میں ہی چھوپ کر رہا ہوں وہ اس کا ڈیتو تا کیا وہاں بابا جی تو اٹھے طویز دا سواد آیا آپ پہ چھوپ کر رہا ہوں لیاو ساکھا ان جدو لڑی میں دیا اندروں کٹ کے اپنی دار تھلے رکھ لینے آپ پہ باپے دا طویز چھوپ کر آئے گا اچھا ان سے آنے بیٹھے ان باپے دے طویز چھوپ کر آئے گا وہ جاٹھ لڑی ہو سمجھا ہے کوئی نہیں بول دی جو ساکھا شرم کر تو بھی چھوپ کر کر آئی طویز نہیں جدو اسی کوئی کوئی لڑنے آتے وہ آئے میں یہ آئے ہیں کچھ ساٹھی غلطی کچھ سجنہ دے بات دے میں کچھ ساٹھی علوی ہوں دے تہاں ہی لڑائی ہوں دے نیرہ ایک پاسو کمیں ہوں دے ایک پاسو کرتا ہے تو تو ظالم ہویا اللہ دی بار کا عجاب جواب دے ہوگئے ظالم ہوگئے عزید آنے من میرے حضور اپنے عزید وکار ابنان پیار کرنگا ترس دکھتا ہے میرے نبی پاک سرکار آمینہ دلال ہنین دی جنگ وش شریک ہوئے غدوہ ہنین یہ دی بیج حضور شریک ہوئے تے اس جنگ وش اس قبیلے نے میں شرکت کی تھی جی دی بیج لی کیا ہوں دیا حضور چار سال رہے احمائی علی مادہ قبیلہ بنوساد بن بکر بن وائل انہیں اس جنگ میں شرکت کی تھی تے حضور دے مخالف لڑے جدو حضور دے مخالف لڑے مریتے پھڑی گئے سارا قبیلہ بچیاں بچے مرد عورتاں مال ڈنگر صاحبہ سارا وڑ لیا تے لیا کہ حضور دے سامنے پیش کر دیا انہیں اچھ حضور دی کوئی بیڑھ دی آئی جی لکھیاں ہوں دیا حضور نو لوریاں دین دی آئی چاہ کے کھٹان دی آئی انہ دا نام سی حضرت شیمہ حضرت مائی شیمہ نے حضور دا نام سنیاں صاحبہ حضور دا نام بڑے پیار نہ لے دیا مائی شیمہ کہن دیئے اکیڑے محمدیاں گلہ کر دیو صاحبہ کے آجر مکہ بچ پیدا ہوئے مدینی تشریف لے آئے مائی شیمہ سنیاں مائی شیمہ مائی شیمہ مائی شیمہ مائی شیمہ اے عورت کہن دیئے محمدیاں سوڑنیاں صاحبہ مائی شیمہ مائی شیمہ محمد نو لمیاں زندگیاں تا فرما اللہ اکبر یا اللہ میرے سونے محمد نو لمیاں زندگیاں تا فرما یا اللہ دیویں اندہ بچ پناہ بھی کھائے اے ویندہ لڑک پنوی بھی کھا اے ویندی چڑھ دی جوانی بھی کھا جدو سردار بنے او دو سرداری بھی بکھا جدو میرا محمد بھرا سردار بنے میرے نبی پاک سرکار آپنو بچپن یاد آیا آپ فرما دے صحابہ اے عورت دلکل سچیے اے میری رضائی بہنے فرمایا بہنے آکھے تے مدینے وچ محل بنا دےوا آکھے تے مال و دولت دھیر لا کے واپس بھیج دےوا حضرت شیمہ گھر گیاں سونیاں میں واپس جانائے میرے نبی نے مال دے دھیر لائے اللہ اس وڑے نبی پاک نو مال دیتا ہوئی دھیر حضور نو اللہ نے مال دھیر اطا فرمایا ایسی ایک بندے نو حضور نو بکھرییاں دیتیا اسی کسن دینی یو بے تیسی لیلا دینے آن بکھری دینے آن بہونتے دیندے ہی کوئی نہیں اکے کو دیندے ہونتے نہیں نبندے دیندے دے رہے آکھے بندے کسن دے جھڑ دے آن بھی پی بینو با لیلا بکھری تو لیا جا پترا انہیں نے جو کہ بھی نہیں رہے بندے ہیں سات سا ہی کوئی دیتا ہے سات سا تو مرا دے با آکھے بندے آنے لڑا تھوڑی آئی ہیں ہونی اور پدھنے لڑا مندیاں دے ڈیر با دیں آکھے بندے لسہ �مپوت ناد 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 telefon Valerie ہمبو مانگا سوزیں لوڑا مادنیاں آکھے بجری تو بھیل کوئی نا آئے ہوzer ہونہski toxicity پھل کوئی ند آند اسیong میرے اگر بندے دوایا کوئی نعدے اور دوایاں ملنیا بنمائی آکھے بندے کے دوایاں کوئی ناد ند اکیai یاجی اندر آم دیا مر مول جاندimm آ دوایاں چکر کوئی نائے پالا مارن آدم کسی حکیم تو پوڑی لے لی جن تاب چڑھیا ان چاہ پیوائی دی ان بھائی صاحب چار میلے کارے چاہ پکتے ضرورتہ بات گئی ہے خرچے بات گئے جدو خرچے بات گئے تو بندے کنجوس ہو گئے صرف نوٹی کھان دیا حضرات توجہ ہے توڑی لیکن کوئی دیوے آتے ایک دیوے آ میرے نبی دینا دے بھرما دیا او اس پہاڑ تو لیک اے اس پہاڑ تک درمیان جتنیاں ہزاراں بکریاں نے صفوان حضور نے کو باریتا بھرمایاں نے یہ کہی دے پاڑ جتا ہے کہی دا تبی چلا ساں ندور دا بکریاں اور بریاں ہوتا ساریاں لے جائے گڑی کوئی نہیں پاڑ تو پاڑ دیں جنیاں بکریاں جا صفوان اللہ دے رسول نے دے نطاف تو پھر روان دیا ہے با محمد دین نا دین دینے ساری زندگی غریب ہون دا فکر ہی نہیں رہ جانتا اتنا محمد عطا کر چھنے عزیدہ نری وکار میرے سجنوں میرے عزیدوں میرے حضور نے حضرت شیمنوں مال اسباب دے کے گھلیاں دنیا والے انہوں دسیاں او دنیا والوں جڑی توت بڑی پھینوں ہوئے انہ تی او دا حق کونتا ہے سکی بین دا کتنا حق کونتا ہوئے جانے من سمجھائی آپ نو کہنا آئے اپنے عدیگہ نال اپنے رشتے دار نال حسن سلوک کرو دیوں دیوں پیار کریا کرو مر جانتے دعا دیا کرو بھائی صاحب اللہ تعالیٰ توانو تے میں نو توفی کی عملتا فرمائے اس گلت کلم کا نمیہ صاحب فرما دے کسے نار وفانہ کی تھی اس دنیا پہ اتباری اتکی شیدے پین نہیں لکے سب ڈرگے وار واری اتباری اوہ پیاریو اردے کرنا بیا تھوڑی جی زدگی ہے پھائیہ ہاس کھیڑ کے لگایا کرو مونتے ڈاکٹر آن دے جے جیڑا بندہ ہاس دا کھیڑ دا روے انہوں بیماریاں نہیں لگ دیا یقین کرو ہر بیڑے اندروں سڑ دیا رانا سڑ دیا رانا ڈاکٹر آن دے نے دنیا دی سب تو بٹی بیماری ہے ان سڑ دین سٹریس یعنی ہارو گیڑے بندین پریشان رانا ہمیں اندروں پاس ہمیں بٹی دیا رانا سٹریس فیل کرنا دنیا دی سب تو بٹی بیماری ہے یہ دے تو انہوں بیماریاں لگ دیا نا سب تو بڑا علاج میں تو اپنی دستا میں نہیں شکر ہے نا میں جڑے ڈاکٹر کھل بماؤتا ہے خوش ریا کرو اور میں تجربہ کی جدو خوش ہوئی ہے نا شکر آپ پہ تھلے لگی جائے بغیر دوائی تو یقین کرو جدو بندہ ٹینس ہوئے کوئی پریشانی ہوئے مسئلہ ہوئے وہ دوں بھی چاک مٹھا نا کھاؤ یا آپ پہ ہوتاں لگی جائے سو بھائیوں خوش ریا کرو خوش خوش دی گذارو جڑے ربچار دیا نے دی تینے پیار محبت نا لگ دیا نار محبتان نا لگیها نار بیلی نا لگی زیادہ بناو سجن زیادہ بناو سجنہ کڑ گیا سجنہ اپنے کڑ سدیا اس لئے مر جائیے کوئی پچھ ہوا کھڑ بندہ چھنگا آیا اسدہ کھیڑ دا دنیا دو ٹوڑ گیا ہینڈگی کار کے رویہ کلو اسدہ کھڑ گیا سمجھائیے کہ نہیں آئی سارے بھائی اکبر یہ لمحشری تیترائیب الیکل شریف پڑو بہت دون اڑیمائی واسطے دعا کریں بسم اللہ ٹھیک الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَدُ لِلْمُتَقِينَ وَسَّلَاطُ وَسَّلَامُ وَلَا سَيِّدِ الْاَمْبِيَا یا اللہ بِتَالِ مرتبہ سورہ یاسین سنتالی مرتبہ قرآن پاک تین سو مرتبہ درودِ پاک اور زیادہ مرتبہ جو پڑے آگیا یا اللہ سب اپنی بارگاہ قبول فرماؤں نبی پاک سرکار دی بارگاہ حیالیہ ویچ پیش کرنے آقبول فرماؤں حضور دی آلِ پاک دی بارگاہ ویچ پیش کرنے آقبول کار یا اللہ جو ان ابلیہ نے لنگر شریف پکایا ہے کھانا پکایا ہے اور اس مقصد واسطے پکایا ہے اور رکھیا ہے یا اللہ او سارے کھانے دا ذکر و اذکار دا ثواب روحانیت نورانیت الہی سب دی برکت و رحمت نبی پاک سرکار دے وسیلہ جلیلہ ناڑ حضور دی اصحاب اور صحابیات آلِ پاک دی افراد مرد اور خواتین سب نو اس حالِ ثواب کرنے آقبول تھے مندور فرماؤں یا اللہ حضور دی امتِ اولیاء صلحہ افاد قرآ سب نو اس حالِ ثواب کرنے آقبول تھے مندور فرماؤں یا مولا کریم صدقہ نبی پاک سرکار دے نالین شریف دا جتنے ابانہ نے حد اٹھائے جو محفل شریف ہے جو خانہ شریف ہے یا اللہ استمام کلام دا ختم شریف دا سواب تے برکت اور رحمت نبی پاک دے تفیل نبی پاک سرکار دی پاک حال دے تفیل حضور دے صحابہ دی مارفتنار مائی صحابہ مرحومہ جنہ دا چیلم شریف دا ختم انہ دی روح نو اس حالِ ثواب کرنے آقبول تھے مندور فرماؤں انہ دے صغیرہ اور قبیرہ گناہ معاف فرماؤں انہاں جنتِ چالہ رتبہ عطا فرما انہاں دے گھارہ لیا نے جو انتظام اور اعتمام کیتا ہے اس نے مقبول فرما کہ انہاں دینی دنیا بھی بلائیاں نصیب فرما یا مولا آپ انہیں معبوب تصدقہ خیرتِ برکت فرما اے جیڑے محلول کے ساتھی نے جنہاں نے اے محفل کرائیے انہاں دے گھارج کا روبار ہے جنہاں جانے برکت فرما صل اللہ علیہ وسلم بھئی گلف انہوں بیٹھے رو اے جیڑا تجھے ملدے ہونا دیا دکھے دیندے ہو یہ ہے تھی توڑا پیار ہے اے میں نہیں آندا بھئے توڑی کوئی مطلب اور غلط چیز ہے پیار ہے پیار کسے وانڈناڑ کریا کرو پیار صحیح ہونا چاہید ہے کرنا چاہید ہے لیکن